اسلام علیکم ڈیئر سوٹوٹنٹس آور ٹوڈیز ٹوپک ایز کلاس ریپٹیلیا ریپٹیلیا یعنی فائلی موٹیو بریٹا جو ہے اس کا تیسرا کلاس جو ہے اس کو ریپٹیلیا کہتے ہیں پہلے قوم کہتے ہیں پائیسیس فیشیس دوسرے کو ایمپیو اور تیسرے کو ریپٹیلیا آج ہم ریپٹیلیا کے بارے میں پڑھیں گے ریپٹیلیا کلاس جو ہے یہ ورڈ اس کا جو اوریجن ہے یہ لیٹن ورڈ سے ہے ریپٹیلیا ریپٹیلیا مینز تو کریپ لاتینی زبان کا ایک لفظ ہے ریپٹیلیا اس کا انگلیش میں ایک ویلنٹ مینگ ہے تو کریپ یعنی وہ انیمولز جو رینگتے ہیں کریپ مینز رینگتے ہیں اب اس کے ایمپورٹنٹ یا فیچورز کاریکٹیورز کیا ہے تو یہ جو ہے یہ فرسٹ ٹرو ٹیرسٹریل اینڈ کریپنگ وٹیبریٹس یعنی اگر ہم دیکھیں گے جو جتے بھی وٹیبریٹ ہے ان میں سب سے پہلا کلاس ہی ہے جس کو ہم جو کمپلیٹلی اکثر جو ہے وہ زمین کے اندر زمین کے اوپر رہتے ہیں زیادہ تر زمین کے اوپر رہتے ہیں چند ایک کے کچھ ہے جو پانی کے اندر بھی رہتے ہیں مگر زیادہ تر جو ہے موسٹی وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں اسے انکوڑ بولتے ہیں ٹیرسٹریل ایلیوٹیو ریٹس کریپنگ مینز یہ رینگتے ہیں یعنی کھکڑی چھپا کارنگ کرشیس مزونوں کھکڑی یعنی کریپنا جس طرح سامپ چلتا ہے اب سکن اس کا جو ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے نان گلینڈولر اینڈ کورڈ بائی ایکزو سیکیلٹن اپ اپی ڈرم سیکیلس اس کا جو سکن ہے باہر آوٹر کورنگ جو ہوتی ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے اس میں کوئی گلینڈ نہیں پائے جاتے ہیں نان گلینڈولر میں گلینڈ نہیں پائے جاتے ہیں اس میں اینڈ کورڈ بائی ایکزو سیکیلٹن اپ اپی ڈرم سیکیلس اب اس کا جو ہے اپی اس کا جو ایکزو سیکیلٹن جو باہری جو سیکیلٹن اس کا نہیں ہے بلکہ ہم یہ ایسا کہیں گے ایکزو سیکیلٹن جو ہے وہ اپی ڈرم سیکیلس یعنی سیکیلس ہوتے ہیں یعنی تات پیٹس میں کنڈی کروچ سوش آسان پیٹ یعنی وہ ایک جیسے شل جیسے دکھتی ہے پتلی سی جس طرح سانپ کی اوپر ہمیں دیکھتے ہیں وہ جڑ جیتا ہے جڑ دیتا ہے کبھی کبھی اب تیس طرح کریکٹر اس کا یہ ہے کہ دیس ہے ٹو پیئرس پینٹا ڈیکٹائل لیموس ان کو جہاں ہوتے ہیں دو پیئرس ہوتے ہیں دو جوڑے ہوتے ہیں ایک باہر کا یعنی ایک سامنے والا اس کو ہم بولتے ہیں فور لیم اور ایک پچھلے والا ان کو بولتے ہیں خین لیموس یہ پینٹا ڈیکٹائل لیموس ہوتے ہیں پورا لیم hydraulic وہ پانچ میں بولتے ہیں مگر یہ کلاست ہوتے ہیں وہ کلاست نہیں ہوتے ہیں یہ پینٹا ڈیکٹائل لیموس ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے جبکہ ان میں کچھ ریپٹائلس میں سنیک بھی شامل ہوتے ہیں مگر سنیک کو لیم بس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں یہ لیم لس ہوتے ہیں انہیں موسٹلی یہ ٹو پیر لیمبسز میں پائی جاتے ہیں دو جوڑے ہوتے ہیں لیمبس کے یعنی یہ ٹانگے جن کو ہم کہیں گے اگلی والی ٹانگے اور پچھلے والی ٹانگے ایک جوڑا سامنے والا ایک پچھلے والا ہوتا ہے مگر جو سنیک جو ہوتے ہیں ساپ ان کو کوئی لیم وغیرہ نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس ٹانگے وغیرہ بلکہ رنگتے ہیں جتنے بھی ریپٹائلز میں جتنے بھی سپیسی جینس یہ وغیرہ پڑھتے ہیں جتنے بھی ان میں انیمولز شمار ہوتے ہیں جن کو ہم ریپٹیلین کہتے ہیں وہ کانیوورز ہوتے ہیں یعنی ان کا گزہ جو ہوتے ہیں وہ ادر انیمولز ہوتے ہیں یعنی وہ گوست خور ہوتے ہیں دیز شو آللی آنلی لنگ ریسپریشن یہ کھا دکھاتے ہیں یہ جو ریسپریشن کرتے ہیں ساز لے ساز chart چھوڑتے ہیں وہ لنگ کے زیریعات اکھتے ہیں اس کا ہے جو ہوتا ہے وہ ھریر چپوڑ؟ ہاں کروکوڑائل کروڑائل ہوتا ہے جو ہم مگرمچ کا آسی ریپٹیلینز کا ان انیمولز کا جو ریپٹیلے میں شامل ہوتے ہیں وہ تھری چمبر ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ ایگز دیتے ہیں جس کے اوپر ایک ٹاف کورنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو فرٹلائزیشن ہوتی ہے جب میل اور پھر میٹ ملتا ہے جو اس کی فرٹلائزیشن جو ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اور کریکٹر یہ ہے دیز آر کولڈ بلیڈڈ انیمولز یہ کولڈ بلیڈ انیمولز ہوتے ہیں کولڈ بلیڈ انیمولز جن کا خون سرد رہتا ہے سو ہائیبرنیٹ انوینٹر اکثر یہ ہائیبرنیشن میں جاتے ہیں انوینٹر میں اس کی کومن ایگزامپلز کیا کہیں سینیکز ہے ساپ ٹرٹلز جن کو یہ پانی کے اندر رہتے ہیں لیزرڈز یہ جو ہے جیسے یہ چپکلی وغیرہ 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 اور مگرمش ٹوٹائز اور یہ کچھوہ وغیرہ یہ اس کی کومن ایگزامپلز ہے آپ یہ تھوڑا سا ڈیاگرام بھی ابزور کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ انیمولز کریں گے کہ ہم کن انیمولز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ کلاس رپٹیلیا کے انیمولز ہیں یعنی وہ انیمولز جو کلاس رپٹیلیا میں شامل ہوتے ہیں Thank you